نواز شریف صاحب کو صاف انکار اگلا وزیراعظم کون پنجاب کی حوالگی کا فیصلہ بھی ہو چکا اور اس کے علاوہ زرداری صاحب کا آخری پتہ کون ہے جی اگلے وزیراعظم کا فیصلہ بھی ہو گیا مگر چھے فروری بہت امپارٹنٹ ہے نہائیت اہم اس پہ بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکنگ آلوے اس کے ساتھ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سیئید امید کرتا ہوں ناظرین اکرام الیکشنوں میں چند دن باقی ہیں اور الیکشنوں سے پہلے جیسا کہ سکوٹی کی صورتحال ہے اس میں الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں سکندر سلطان راجہ صاحب نے یہ ابحام دور کر دیا انہوں نے دو ٹوک کہا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے وقت سے پہلے چھے فروری کا دن بڑا اہم ہے وہ اتنا اہم کیوں ہے عمران خان کے حوالے سے ایک بہت بڑے کیس کا ٹرائل جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ انونس کر دیا جائے گا اس سے پہلے جو فیصلے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے کون کون سے ہے مگر اگلا وزیراعظم کون ہے سب سے اہم سوال جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا نوازشی صاحب کو دو ٹوک انکار کر دی گیا پنجاب کس کے والے ہوگا اور زرداری صاحب کیا کرنی جا رہے ہیں اس میں بات کرتے ہیں میرا جی چینل پلی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دمانے کے بعد اینڈ تک دیکھئے گا اور اپنی قیمتی آراز سے اگاہ کرنے کے ساتھ لائک کا بٹن درو تمہ دیجئے گا ناظرین اکرام الیکشن الیکشن یہ کیسا الیکشن ہے جس میں سے ایک پارٹی کو الگ کر کے دو جماعتیں جو ہیں جن میں مروسی سیاست کی بیماری جو ہے وجرسیم اتنا شدت سے ہے کہ دونوں ہی اپنے اگلی جو نسل ہے اس کو اب میدان میں اتارنا چاہتے ہیں خود قوم کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا یا ان کے بڑوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں مگر اس کے باوجود مروسی سیاست کو فروغ دینے کے لیے پورا نظام ان کے ساتھ کھڑا ہے وہ شخص جو مروسی سیاست کے خلاف تھا جو مروسیت کے خلاف تھا جس نے اپنی آگے کشی کو نہیں لایا وہ کہتا تھا اس اقتدار پہ الیکشن پہ اور قیادت پہ عوام کا بھی حق ہے مگر یہ دون مروسی سیاست کے خاندان جو ہیں یہ عوام کی حق جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے یہ عوام کو محکوم جو ہے وہ بنانے کے لیے صرف ہوتے ہیں اور یہ اچھے وقتوں میں باہر برے وقتوں میں باہر چلے جاتے ہیں جب ان کا برا وقت آتا ہے تو اچھے وقتوں کے لیے جب ان کے لیے راہیں ہموار کی جاتی ہیں تو پاکستان کے عوام چونکہ محکوم ہیں ان پر مسلط ہونے کے لیے یہ آ جاتے ہیں یہ لائے جاتے ہیں اس وقت آئندہ کے وزیراعظم کے لیے میں بات کر رہا تھا آئندہ کے وزیراعظم کے لیے جناب نواز شیف صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ دو ٹوک نو کر دیا گیا یا انہوں نے دو ٹوک نو کر دیا ہے اپنی مروسی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے مگر مروسیت میں وہ کس حد تک کمیاب ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے اگلا وزیراعظم کون ہے یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے انہوں نے کہا کہ میں یہ کہا جا رہا ہے ابھی تک جو سامنے آئی ہیں باتیں وہ کہتے ہیں مجھے لولی لنگری حکومت نہیں چاہیے اگر آپ مجھے لاتے ہیں تو مجھے اکثریت دو دو تھا یہ اکثریت دو گویا اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ نواز شیف صاحب جو اکثریت مانگ رہے ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن عوام کے ووٹوں سے نہیں الیکشن مرضی کے مطابق ہوگا نواز شیف صاحب کتنی سیٹیں مانگتے ہیں ان کو دے دی جائیں گی زرداری صاحب کتنا حق مانگتے ہیں شباز شیف صاحب کتنا حق مانگتے ہیں مولانا فضل زرمان کتنا مانگتے ہیں کیا عوام کی ووٹوں سے یہ مانگ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہو رہا نا پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشنوں کا فیصلہ ہو چکا ہے سیٹوں کا فیصلہ پہلے کر لیا جائے گا اور اس کے مطابق یہ وزیراعظم جو ہیں وزیراعلا جو ہیں اور پھر جناب یہ جتنے حکومتیں بنے گی اس کا مطلب ہے یہ ایک اپائنٹمنٹ لیٹر ہی ہوگا جو یہ پہلے سے ان کی ڈیمانڈز پوری کر دی جائیں گی اور پھر اپائنٹمنٹ ویڈ کنڈیشنز ہوگی کہ جناب تسی کام صحیح کی طرح تھے ٹھیک نہیں تھے چھے مینے دا ٹنڈیور پروبیشن پیریڈ ہے اس نے صحیح کام کی طرح ٹھیک نہیں تھے ٹوڑی چھٹی اگلا میدوار آئے گا ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ نواز شیف صاحب جو ہیں جو وہ نہیں بننا چاہتے اور یا انہیں انکار کیا گیا ہے تو شہباز شیف صاحب چونکہ منظور نظر ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی اچھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور سترہ ماہ کے دوران انہوں نے جتنا اپنی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں انڈرسٹینڈنگ ہے جتنی سٹرانگ کی ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہے کام کرنے کے لیے نواز شیف صاحب کے ساتھ جو کہ ارکارڈ گزرشتہ اچھا نہیں ہے وہ آ تو جاتے ہیں مگر آنے کے بعد جو اپنی ان کی جو ایک اناہ ہوتی ہے اور اناہ کے تحت جس طرح سے وہ فیضلے کرتے ہیں تو اسی سے معاملات بگرتے ہیں اس لیے وہ اتنی گوڈ بوکس میں نہیں ہیں زرداری صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پر ازاد مدواروں کو ساتھ ملانے کی ازاد مدوار کون سے پی ٹی آئی سے جو کٹی پتنگیں ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے دور لٹی جائے گی گڑے لٹے جان گئے تھے پھر وہ کہنے رہے کہ بلاول صاحب اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر شہباز شریف جو اردہ کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں انتخابات میں انتخابات کے بعد جو ہے حکومت میں ان کو حصہ دیا جائے گا بقدر جسہ اس لیے وہ اپنی سیٹے زیادہ زیادہ لینے کی کوشش کرے ہیں جس میں شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہوں گے اور وہ صدر مملکت پنجاب کی طرف آئیں تو پنجاب کی طرف جو ہے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ حمزہ شہباز کو بنواتے ہیں یعنی بنواتے ہیں مگر نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کو ہم لے آتے ہیں تو پنجاب جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو وزیراعلا بلا دیا جائے گا تو گویا یہ عوام محکوم ہے نا یہ ہر بات سے ثابت ہوتا ہے کہ دو خاندان ہیں وہ اپنوں کو آگے لارہے ہیں اسی طرح بلاول بٹو صاحب پھر کسی سیٹ پر براجمان ہو جائیں گے ان کی ہو جائے گی کھیڑ پوری آپس میں جو بانٹ لیں گے جس سر سے بانٹا جائے گا اور جو پی ٹی آئی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے جی کہ عمران خان جو ہیں وہ چھے فروری کو ان پر انتہائی اہم نویت کے کیس جو ہیں وہ مزید کھلنے جا رہے ہیں ان کا فیصلہ ہونے لگا ہے وہ ہے نو مئی کے واقعات کے حوالے سے جو ان پر کیسز بنے ہوئے ہیں وہ اور پی ٹی آئی کے باقی لیڈرز جو ہیں ان کے خلاف جو ہیں وہ فیصلے آئیں گے یا بری ہوتے ہیں یا سزائیں اناؤنس ہوتی ہیں یہ چھے فروری کا دن جو ہے یہ بڑا اہم ہے اس میں مختلف سزائیں جو ہیں مختلف مقدبات جو ہیں ان کے فیصلے سنوائے جانے ہیں ان فیصلوں سے قبل جو ہے عدد کیس جو ہے وہ بھی ہے اور القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ بھی ہے اور یہ معاملات بڑی تیزی سے جو ہے اپنے انجام کو پہنچائے جا رہے ہیں مگر کہا جاتا ہے کہ الیکشن تو ہو جائیں گے الیکشن کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے سے ہی تیہ ہو چکا ہے جو تیہ ہو چکا ہے یہ جو بڑے بڑے تدریہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ہو سکتا ہے کہ دو سال بعد الیکشن پھر کرانے پڑ ہوئے اور اس کے بعد کون آئدہ یہ فیصلہ بھی وقت جو ہے وہ کرے گا اس کے ساتھ مزید خبریں جو ہیں وہ جو ہیں جی کہ اگر پنجاب میں اگر پرائم منسٹر جو ہے نون لیک کا نہیں آتا اہم بات یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر نون لیک سے نہیں دیا جاتا تو پھر وزیرالہ بھی نون لیک کا پنجاب میں نہیں ہوگا اس لیے کہ مختلف جو تدریہ کار جو ہیں وہ پچھلے ادوار کا حوالہ دیتے ہوئے اسی نویت کے جو ترطیب ہے اس کے ساتھ جب جوڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو پارٹی وزیرالہ جس کا پنجاب میں ہوتا ہے وہی مرکز میں وزیرالہ بنواتی ہے اگر آپ کا وزیرالہ پنجاب میں مسال کے طور پر زرداری صاحب اگر آتے ہیں پنجاب میں وہ چیف منسٹرشپ لیتے ہیں تو پھر مرکز میں نون لیک نہیں ہوگی اس لیے کہ نون لیک میں وزیراعظم جو ہے وہی ہوگا جو ابھی تک ہوتا ہے وہ اسی پارٹی کے ہوتا ہے جس کے پاس پنجاب ہوتا ہے یہ ہے جی اہم ترین اس وقت جو ڈیولپنٹس ہیں اب دیکھئے اس کے حوالے سے آگے آگے ہوتا ہے گا وقت تھوڑی رہ گے پاکستان زندہ بات باگفاج پہندہ بات موسیقی